عیسیٰ 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 آپ کی زبان پہ تو صرف بس ایک بھئی نام رہتا ہے اور ویسے بھی سارے بزنس اور پروپرٹی کا مالک تو آپ نے صرف اکیلے بھئیہ کو بنا دیا سرمت پلیز اتنی جلدی مت مچاؤ مجھے کوئی ضرورت تھی ابھی شادی کرنے کی ایک بھئی آپ کی سگی اولاد ہے نا ہم تو سوتیلے ہیں سباحت کی شادی تیہ ہو جائے گی سباحت کے سسرال بلوں کو بہت زیادہ جلدی ہوگی اس کا بھائی سرمت بھی یہی چاہ رہا ہوگا کہ اس کے اگزیم کے بعد ملے ہی سباحت کی شادی دی جائے مگر سباحت اس رشتے پر خوش نظر نہیں آتی اسے رہ رہ کر یہی خیال آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہے جس طرح اس کے سسرال بار لے اس کی پے کے بارے میں انکوائری کر رہے ہیں اسے یہی لگتا ہے کہ کہیں وہ اس لالچ میں ہی اس کے ساتھ شادی نہ کر رہے ہوں اور سچ بھی یہی ہے جلد ہی ان کی اصلیت کھل کر سباحت اور اس کے والدین کے سامنے آنے والی ہے جب وہ سباحت کی پوری سیلری بھی اپنے لیے لیے لینا چاہیں گے عیسیٰ کا بھائی عیسیٰ سے اس قدر چڑنے لگا ہے اور اپنی ماں کو بھی وہ یہی کہے گا کہ اس وقت تو بس عیسیٰ عیسیٰ اور عیسیٰ کا ہی نام آتا ہے عیسیٰ کے لیوہ کسی کا نہیں اگر دیکھا جائے تو عیسیٰ کے بھائی عیسیٰ سے اب بہت زیادہ جلنے لگے ہیں عیسیٰ بھلے ان سے اتنی محبت کرتا ہے مگر وہ نہیں چاہتے کہ سب کچھ عیسیٰ کے نام ہو جائے جب اس سلسلے میں وہ ماں سے بات کریں گے تو ان کی ماں بھی چپ کر جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ سب کچھ عیسیٰ کا ہی ہے وہ عیسیٰ کے باپ کی دوسری بیوی ہے اور یہ سب جو ہیں یہ اس کے باپ کی اولاد ہی نہیں ہے تو ان کو حصہ کس طرح مل سکتا ہے مگر یہ عیسیٰ کا ظرف ہے کہ وہ اپنے سوتیلی بہن بھائیوں کو بھی اس قدر محبت سے رکھتا ہے بس عیسیٰ کی ماں اب یہی چاہتی ہے کہ کئی اچھا موقع ہاتھ آئے اور سارا کچھ سمیٹ کر عیسیٰ کو یہاں سے چلتا کر دے اور جلد ہی وہ ایک ایسی سازش تیار کرنے والی ہے جس کے بعد عیسیٰ کا پتہ وہ ہمیشہ کے لیے صاف کرنے والی ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسا ہی ہوگا آپ نیرائے سے ضرور اگاہ کریں ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے